حضرات بس ایک تخریر آخری رہ گئی ہے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا جہاں جہاں تک میری آواز جائے احتجاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جنت البقی مدینہ میں منہدم کر دیا گیا ہے جو جو بہائیسیت ہو اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے جنت البقی اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے علاقے میں تعمیر کرائیں اس سلسلے میں ایک سال کے اندر جناب مجاہد حسین نقفی صاحب نے بارہ بنگی میں پورا روضہ جنت البقی کو تعمیر کر دیا اس کی سنگے بنیاد رکھنے میں اور حجت الاسلام مولانا سائم میندی صاحب گئے تھے لہذا میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ جو جو مخیر حضرات ہو جہاں جہاں ہوں وہ جنت البقی کی تعمیر کریں تاکہ سعودی حکومت دیکھے تم نے ایک روضہ گرایا ہے ہر جگہ کو بر روضے ہوں گے یدید نے ایک گھر جلایا تھا ہر گھر میں حسین کا گھر آئے اب میں گزارش کروں گا آل انڈیا شیعہ پر سلام بول کے نائف صدر حجت الاسلام حالی جناب مولانا سید سائم میندی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں وہ اپنے خیالات کا ادار کریں آپ احتجاج کے لئے تشریف لائے ہیں اکثر و بیتر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ احتجاج جو مسلسل ہوتا ہے اس سے فائدہ کیا ہے ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ احتجاج سے ہم صرف دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے یہ دنیا کا قائدہ ہے یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر حق پرس اپنی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لئے احتجاج کرتا ہے اور احتجاج اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ ظالم ہے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے مجھے کوئی لمبی چوری تقریر نہیں کرنا ہے اس لئے کہ میری تقریر ٹھیک نہیں ہے مولانا ایجاز صاحب مولانا یاسوب صاحب کا اصرار یہ تھا کہ تم دو منٹ کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو میں نے سوچا کہ دو منٹ اور دو منٹ چار منٹ ہو جائیں اپنے خیالات کا اظہار بھی کر دوں اور آپ سب کا شکریہ بھی ادا کر دوں کہ آپ اپنے جذبہ ایمانی کے تحت تشریف لاتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو چودہ سو سال سے دباتے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی مہر کی طنا سے جتنا ہمیں دبایا جاتا ہے اتنا ہم اوبر کر دنیا کے سامنے آتے ہیں عزیزوں سعودی حکومت کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں اس لئے کہ مسلسل مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے لیکن بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب ہم سعودی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ روضہہ مبارک کی تعمیر ہو تو ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ اسلام میں قبور کے اوپر امارت نہیں بننا چاہیے اس پر چھت نہیں ہونا چاہیے اس کی چہار دیواری نہیں بننا چاہیے میرے عزیزوں میں آپ کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ کیا سعودی حکومت واقعی مسلمان ہیں اگر مسلمان ہیں اور اسلام کے اصولوں پر عمل کرتی ہیں اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ باؤنڈری نہیں ہونا چاہیے چہار دیواری نہیں بننا چاہیے تو سب سے پہلے سعودی حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ دو صحابہ جنہیں آپ خریفہ اول اور خریفہ دوم کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کی قبروں پر جو چھت ہے انہیں منعدم کر کے دکھائیں تب ہم سمجھیں گے کہ آپ اسلامی ہیں یہ کونسی بات ہے صحابہ کی قبور کے اوپر تو چھت ہو اور آل رسول کے قبور دھوپ میں تبتیوی دھوپ میں رہیں یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نام کے مسلمان ہو مسلمان ہو اسلام کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو اور آپ یقین مانیے یہ ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں مفادے کے پیش نظر اسلام کے دائرے میں آئے تھے آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے لیکن ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ جو ظلم و ستم سہتا رہا لیکن آواز حق بلند کرتا رہا تکلیفیں اٹھاتا رہا آواز حق بلند کرتا رہا ظلم کو برداشت کرتا رہا آواز حق بلند کرتا رہا میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا لیکن ابھی آپ سن رہے تھے کہ بنی امیہ کی حکومتیں ختم ہو گئیں بنی ابباس کی حکومتیں ختم ہو گئیں لیکن ہم آج بھی باقی ہیں اور کل بھی باقی رہیں گے میں یہ صرف اتنا کہہ کر بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے عزیزوں ہم اپنے ملک کے وزیر آزم سے اور سطر جمہوری سے ایک گزارش کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ ہم ہندوستانی ہیں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں کو اپنی تکریفوں کو حکومت وقت سے واقف کرائیں ظاہر سی بات ہے آج ہمارے ملک کی حکومت جو ہے وہ اپنے رہنے والے ہندوستانیوں کا خیال کرتی ہے ان کے جذبات کا احترام کرتی ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ سات کروڑ شیعہ مسلمان اس کے علاوہ سنڈی مسلمان اس کے علاوہ سوفی مسلمان اور انسانیت پرس انسان جو اس بات کے متمنی ہیں کہ سعودی عرب روضہہ مبارک کی تعمیر کریں اس سلسلے میں ہمارے جذبات کو دیکھتے ہوئے وزید آزم ہند اور صدر جمہوریہ ہند اپنے اثرات کا استعمال کرتے ہوئے انسانیت کے نکتے نظر سے اس بات کی کوشش کریں کہ روضہہ مبارک کی تعمیر ہو تاکہ ہندوستانی شیعہ لوگوں کے جذبات جو ہیں جو مجروح ہو رہے ہیں وہ خوشی میں بدلیں اور ہم ہندوستان کے لیے ترقی کی کہاں ہیں ظاہر سی بات ہے ہم ہندوستانی ہیں ہندوستانی تھے ہندوستانی ہیں ہندوستانی رہیں گے لیکن حکومت کا بھی فرض ہوتا ہے کہ اپنے عوام کے جذبات کا خیال رکھیں چاہے ملک میں کوئی پریشانی ہو یا ملک کے باہر کوئی پریشانی ہو اس کو سال کرنا اس کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان جملوں کے ساتھ میں آپ کا ایک وقت پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ ایمانی جذبے کے تحت نہ دھوب دیتے ہیں نہ باری دیتے ہیں آج تو موسم بہت اچھا ہے یہ بھی اللہ کی مربانی ہے لیکن مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب تطریبی دھوب لوب اور پانی کے موقع پر آپ کا قدم کہیں سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کا قدم بڑھ جاتا ہے تو پھر کبھی پیچھے ہٹتا نہیں وہ سلام ہونا